شکران یا ربی شکران انشاءاللہ آج میں اس کے تمام فضائل اور اس کے برکات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہے حضرت ابو دعو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر رات ایک تہائی قرآن پڑھنے سے آجز ہو صحابہ نے جواب دیا ہر شب ایک تہائی قرآن کریم کیسے پڑھا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر دو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوجی دستہ کے ساتھ بھیجا یہ شخص ساتھیوں کو ہمیشہ سور اخلاص جو ہے وہ نماز میں پڑھایا کرتا تھا جو فلوک واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا اس نے عرض کیا اس میں سرہ سر رحمان کے اوصاف ہیں یعنی سور اخلاص میں سرہ سر رحمان کے اوصاف ہیں اس لیے میں اسے پسند کرتا ہوں فرمایا اس کو اطلاع دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے یہ متفق علیہ جو ہے حدیث ہے حدیث نمبر تین جو ہے وہ اس سور اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے وہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سور اخلاص سے محبت ہے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی یہ ترمیزی کی حدیث ہے حضور اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ روایت جو ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ہے حدیث نمبر پانچ حضور اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دائیں کروٹ لے کر سو مرتبہ سور اخلاص پڑتا ہے تو قیامت کے دن پروردیگار عالم اسے فرمائیں گے میرے بندے اپنے دائیں رکھ سے جنت میں داخل ہو جاؤ یہ ترمیزی کی روایت ہے حضور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سور اخلاص یعنی بار پڑی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے جس نے بیس پار پڑی اس کے لئے دو محل جس نے تیس پار پڑی اس کے لئے تین محل بنا دیا جاتے ہیں یہ سن کر رت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہمارے عمل بہت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا غصہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے یہ مسلمت ابو محمد رانی کی حدیث ہے حدیث نمبر ساتھ جو ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شک سور اخلاص کو اپنے اس مرض میں پڑتا ہے جس میں اس کا انتقال ہوا تو وہ قبر کے فتنہ سے محفوظ ہو جائے گا اور قبر کی تنگی سے مامون ہوگا اور فرشتے اس کو اپنے پروں پر اٹھا کر پولیس رات سے گزار کر جنت میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ حدیث نمبر آٹھ جو ہے وہ یہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھ لی تو اس پر ایک برکت نازل کی جائے گی اگر دو مرتبہ پڑھے تو اس پر اس کے گھر والوں پر برکتیں نازل کی جائیں گی اور اگر تین مرتبہ پڑھی تو اس پر اس کے گھر والوں پر اور اس کے پڑوسیوں پر برکت نازل کی جائے گی اور اگر اس نے اسے بارہ مرتبہ پڑھا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں بارہ محل بنائیں گے اور اگر اس نے سو مرتبہ پڑھی تو اللہ پاک اس کے پچاس سال کے گناہوں کو مٹا دیں گے سوائے خون اور کرز کے اور اگر اس نے دو سو مرتبہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ پانچ سو سال کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور اگر ایک ہزار مرتبہ پڑی تو موت نہیں آئے گی اس کو یہاں تک کہ جنت میں اپنا محل نہ دے گئے یا فرمایا نہ دے دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ خلاص کے بے شمار فضائل و برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانیہ نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو یہ سورہ اخلاص کو پڑھنے والا اس پر عمل کرنے والا اور اس کی اندر جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اس کو سمجھنے والا بنائے آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہمارا یہ سیشن اچھا لگ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اس کارے خیر میں آپ بھی ہمارے ساتھ حصہ دار بن سکیں اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمٹ میں لکھیں اور ریویو ضرور دیجئے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ جو بھی آپ کا ریویو ہے وہ آپ ہمیں ضرور دیں اسی کے ساتھ اجازت ہے اللہ حافظ